ملک شاہمت صاحب ہم بات کریں ملک شاہمت صاحب ہم بات کریں ملک شاہمت صاحب ہم بات کریں انیس سو سنتالی میں پھر ان سے سوال ہوا جب ویسرہ بن گئے گورنر بن گئے پاکستان کے پہلے اور ان سے سوال ہوا تھا کہ آپ کو قانون بنا جائیں کیونکہ آپ کی عمر بہت زیادہ ہو چکی ہے آپ کا پتہ نہیں ہے کہ آپ جندہ رہ گے کی نہیں تو انہوں نے یہ فرمایا کہ دیکھو میں کون ہوتا ہوں قانون بنانے والا قانون آج سے چودہ سو سال پہلے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنا کے چلے گئے اسی قانون پر ہم نے کام کرنا ہے اسی قانون پر وہ ہمارے بلاگ ملتا ہے آج میں یہ کہتا ہوں کہ بعض بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ فران یہودی جنٹ ہے میں کہتا ہوں کہ یہودیوں کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ دے پیغمبر نے مسجد کھول دی تھی وہ یہاں بات کرو بس ہماری مسجد میں بیٹھ کر بات کرو یعنی یہ بڑا مشہور واقعہ ہے انہیں قرآن کے یہودی جب آئے تو انہوں نے کہا ہم نے اپنی عبادت کریں کہ ہم نے مسجد نبی کھول دیتے ہیں یہاں کریں آپ بات تو مقصد یہ ہے کہ آج بعض لوگ ایسے ہیں کہ جڑا جو مسلمانوں کے اس حق میں نہیں اس آزادی کو پسند نہیں کر رہے اگر اس آزادی کو پسند نہیں کر رہے تو ان کا کوئی حق نہیں کہ پاکستان میں رہے ٹھیک ہو گیا وہ تو جائیں باہر تو اب میں کہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر قیدیات برامنت اللہ علیہ نے اگر یہ کام کر دیا باوجود اس کے انگریز بھی خلاف ہندو بھی خلاف اگر آپ ہمیں آزادی مل چکی ہے تو ہمیں سکوپ پر پور طریقے سے میں آیا چاہیے مرم آپ کی جانے بائم آپ نے ٹریول بھی بہت کیا آپ جو انتھوزیازم جو انرجی ہم یہاں پاکستانیوں میں دیکھتے ہیں کراسٹ بارڈر ہر جگہ پر ایک ڈیفرنٹ سنیریو ہوتا ہے ڈیفرنٹ لوگ ہوتے ہیں ڈیفرنٹ ترہ کے جز بات ہوتے ہیں کیا آپ کی میں سمجھتے ہوں کہ میں نے نورڈن ایریاز کو سب سے پہلے میں وہاں پر گئی تھی بنگلہ دیش میں جب ابھی پاکستانی کٹھا تھا تو اٹھاکہ یونیورسٹی سے میں نے ایک سال کا ریسرچ کیا تھا تو پاکستان سے ایک طرح میری ایک پوری شناس آئی اس اینگل سے بھی ہوئی کہ میں نے اپنے دونوں ملک کے دونوں حصوں کو بہت قریب سے دیکھا تو پاکستان کے نورڈن ایریاز کو جب میں نے دیکھنے کے بعد میں ان پر کتابیں لکھنے کے بعد میں جب میں نے باہر کے ملکوں کی ٹریفلنگ کی تو مجھے احساس ہوا کہ میرا ملک اتنا خوبصورت ہے کہ باہر کے ملکوں میں فطرت کا حسن اتنا نہیں ہے انسانی حسن جو انسانی ہاتھ ہیں انہوں نے اسے حسن دیا ہے لیکن اگر میرے ملک میں انسانی ہاتھ اسے میسر آ جائیں اور اسے وہ عزائم جو ان لوگوں نے اپنے ملک کو حسین بنانے میں صرف کیے اگر وہ یہاں مل جائیں تو میرا خیال ہے کہ اس سے بڑا اور خوبصورت ملک دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا آپ دیکھیں میں اٹلی میں دیکھ رہی ہوں میں نے میلان سے رام تک کا سفر کیا تو میں نے دیکھا کہ بڑی تعریفیں میں سن رہی تھی وہاں اٹلیوں سے کہ یعنی نا یہ آپ اتنا خوبصورت ہے یہ سارا جو راستہ ہے تو مجھے میں نے خاص طور پر میں نے ٹرین میں سفر کرتے ہوئے اپنوں فوکس کیا کہ میں دیکھوں کہ کیا بیوٹی ہے لیکن مجھے اس سینگل میں بلکل خوبصورتی نظر نے آئی جو ایک اٹریکٹ کرتی ہے ہاتھ ہاتھوں نے ضرور سوارا اس کو تو میرا خیال ہے کہ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہمیں صرف جذبوں کی ہمیں اچھے لیڈرز کی ہمیں اپنے آپ کو اس لائن پر لانے کی ضرورت ہے کہ ہم ایفرز کریں تو ہمارا ملک جو ہے بہت خوبصورت ہو جائے کیونکہ ہم کہیں بھی جاتے ہیں کسی بھی ملک میں اس کے جس خوبصورت چیز پر ہماری نظر پڑتی ہے ہمارے اندر سے ایک خوب اٹھتی ہے کہ یہ چیز یہاں ہے میرے ملک میں کیوں نہیں ہے یہ سڑکی اتنی خوبصورت ہیں میرے ملک کی سڑکیں کیوں نہیں اچھی ہیں ان کے بریجز ایسے ہیں میرے ملک میں کیوں نہیں ہے آپ ایسے کمپیریزن میں پڑ جاتے ہیں جو آپ کو اتنا مسترف کرتا ہے تینکیو ویری مچ میڈم بہت شکریہ ملک شاہ صاحب آپ کا بھی اور جناب ہم آپ سے اجازت لیں گے اتنی خوبصورت باتیں اتنی خوبصورت مہمانوں کے ساتھ ہوئیں اور آج کا شو میرے لیے تو بہت سپیشل تھا اور آج کا دن بھی ہم سب کے لیے بہت سپیشل ہیں جناب آپ سے ملاقات ہوگی کل ابھی ہم اجازت دیجئے کل تک کے لیے اللہ حافظ